السلام علیکم فرنڈز امید کرتے ہیں آپ سب بلکل خیرے سے ہوں گے اللہ پکہ آپ سب کو اپنے افز و امان میں رکھیں آمین فرنڈز آج بنا لگی ہوں میں سٹین چکن تو چلیہ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے چکن آپ بھی اس چکن لے لیں اس کو کٹس لگوا لیں خود لگا لیں گھر میں شارپ نائف لیں اور کٹس لگا لیں کوئی مشکلی میتھرڈ نہیں ہے کٹس لگانے کا آپ اس کو کٹس لگائیں اور اس کے اندر میں ڈالوں گی وینگر آپ بھی ڈالیں وینگر اور سوک کر کے اس کو رکھتے ہیں ہاف این اور کے لئے فریج میں آپ نے وینگر ایڈ کرنا ہے اس میں یہ دیکھیں میں اس میں وینگر ڈالنے لگی ہوں اور پھر میں اس کو رکھ سوں گی فریج میں سوک کر کے اس کے بعد میں اس کے پر مسالہ لگانا ہے جو لگانا ہے پیسٹ وہ تیار کر لوں گی تو یہاں میرے پاس مسالہ جاتھ ہے نمک ہے کٹی لال میٹھ ہے اسی لال میٹھ ہے زیرہ ہے سکھا دنیا ہے گرم مسالہ ہے اور چاٹ مسالہ ہے تو یہ سب کچھ میں اندر ڈال دوں گی اور پھر میں اس کے اندر ڈالوں گی ادرک لحسن کا پیسٹ تو میں اس کو اچھے سے کروں گی مکس آپ بھی اس کو مسالہ کو اندر ڈالیں اور اچھے سے اس کو پھر مکس کریں زیادہ کوئی میں نے مسالے نہیں ڈالے اگر آپ چاہتے ہیں کوئی اور مسالے ڈالنا تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے یہ اتنے ہی مسالوں میں بہت ہی اچھا بن جاتا ہے اچھا لگتا ہے اتنا سا ہی زیادہ سپائسی نہیں ہوتا اور بہت زیادہ جو ہے وہ ڈالسا بھی نہیں ہوتا ٹیسٹی سا ہوتا ہے ادرک لحسن کا جوانیس پہ پیسٹ سٹال دیا ہے میں اس میں ڈالوں گی یوگرٹ یعنی کہ دہی دہی ڈالوں گی میں ٹو اور ٹھئی ٹیبل سپون تو آپ اتنا ہی ایڈ کر لیں اس میں جو مسالوں مقدار ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسا آپ کو پسند ہو ٹیسٹ میں اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں زیادہ ڈالنے کم کرنا چاہتے ہیں جو گھر کی جو خواتین وغیرہ تھیوں ان کو تو بالکل اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ کیسے بنانا ہے کیا کس طرح ہمیں جو ہے مسالیں وغیرہ ایڈ کرنے ہیں سب کچھ انہیں بتا ہوتا ہے تو جی آپ پسند کریں دیکھیں میں نے ٹیسٹ بنا علیہ میں پسند لگا لگا لگی چکر کے اوپر چکر کے چکر کے پھر کٹس لگا پھر کو کٹس کرتے کٹس لگا کرتے پھر کرتے کٹس پھر کٹس لگی سب پھر رہی پھر اس پھر لگا گی جو خود بازار جیسی چیز چاہتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ گھر میں بازار سے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے کئی جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ٹیسٹ کی ایک کارڈنگ ہوتا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں جی بازار جیسی لک ہے بازار جیسا ٹیسٹ ہے ریسٹرانٹس نہیں جا رہے ہیں تو ریسٹرانٹس جیسی چیزیں گھر میں بن جائیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو گھر میں بنا ہے وہ تو کئی جو ہے پرسنٹ پرسنٹس جو ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے گھر کی چیز تو پھر آبیسلی گھر کی ہوتی ہے اس میں ہم صاف ستری حیاتوں کے ساتھ اور صاف ستری چیزیں یوز کرتے ہیں بادار کی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا وہ کرتے ہیں نہ ہم ان کو پوچھ سکتے ہیں نہ ہمیں بتا سکتے ہیں جو اگر پوچھیں بھی تو انہوں نے کون سام سے سچ بولنا ہے کوشش کیا کریں گھر میں ہی کیا کریں آج کل تو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ویسے بھی سب کچھ یہ ریسٹورنٹس بغیرہ بند ہیں لیکن اگر جب کھل جائے تب بھی آپ کوشش کیا کریں جو ہے گھر میں ہی یہ کام کیا کریں بازار زیادہ مت بازار کی چیزیں مت کھائے کریں اب یہ نہیں میں کہہ رہی کہ بازار کی چیزیں مت کھائیں میں کوئی بین نہیں لگا رہی یہ نہ ہو کہ کوئی جو یہاں پر سبسکرائبر ہیں وہ کہیں آپ ہماری جو ہے شاپس بند کروانا چاہ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے مارے نام ہے کسی کے خلاف ہوں میں جسٹ یہ کہہ رہی ہوں کہ صفائی کا خیال رکھا کریں سب لوگ ہی اگر وہ صفائی کا خیال رکھیں کوئی اچھی جگہ پہ آپ کھائیں تو پھر آبیسلی کھائیں تو لیکن گھر میں آپ بازار جیسا ٹیسٹ مت چاہا کریں یہ بھی کہہ لیا کریں کہ ہاں جی آپ نے جو بنایا ہے وہ بازار سے کئی گناہ زیادہ اچھا ہے آبیسلی بہت ٹیسٹی کھانا گھر میں بن جاتا ہے یہ کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہوتی ہاں کھانا پکانا ایک سائنس ہے لیکن راکٹ سائنس نہیں ہے جو گھر میں بنتا ہے کھانا وہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے آپ بھی گھر میں بنایا کریں کھایا کریں جی جی اور جو لوگ اگر ریسٹرنٹس کے جو کچھ لوگ یا کوئی بازار کی جو چیزیں وغیرہ بیٹھتے ہیں وہ میرے سبسکرائبر ہیں تو جناب میں آپ کے کام بلکل بند نہیں کروا رہی ہے بلکل آپ اگر نیٹلی کام کریں تو آبیسلی ہم وہاں سے بھی لوگ کھائیں ہیزی لی تو یہ کٹس کے اندر اندر میں نے مسالہ لگایا ہے تاکہ جو مسالہ اچھا تو جذب ہو جائے سب سے بڑا پرابلم یہ ہی ہوتا ہے جو مسالہ ہوتا ہے وہ جذب نہیں ہوتا تو آپ دھیان رکھیں اس کو کم از کم ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں اگر آپ بعد تھوڑی دیر کے بعد یوز کرنا چاہتے ہیں اس کا تو آپ اس کو آور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں تو یہ لیجئے میں نے لے لیا ہے گریل پین یہ میرے پاس تھا میں نے یہ یوز کر لیا آپ کے پاس ہو تو آپ یہ یوز کر لیں ادروائز آپ پین بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس میں ڈالیں تھوڑا سا آئل اور ڈھک کے اس کو پکا لیں پانی نہیں ایڈ کریں گے ہم تو یہ میں نے آل ڈال لیا ہے یہ جو گریل پین ہے یہ بہت اچھا ہے بلکل اچھے سے بند ہو جاتا ہے سٹیم اس کے اندر بن جاتی ہے تو آپ اس کے اندر ہی اس سٹیم میں جو ہے وہ چکن کوک ہو جائے گا آپ بھی کوئی ایسی جیز یوز کر لیں اچھے سے ڈھک کے پکا لیں کیونکہ ہم واٹر اس میں ایڈ نہیں کریں گے واٹر ایڈ کرنے سے جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل ہی جو کہتے ہیں نا خراب ہو جائے گا یا تھو تو کوشش کریں آپ واٹر ایڈ مت کریں آپ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو یوگرٹ ایڈ کر لیں ادروائیس واٹر کے بغیر بھی ہو جائے گا کیونکہ چکن کا جو اپنا واٹر ہوتا ہے وہ بھی اس کو پکانے میں ہیلپ کرے گا یہ دیکھیں میں آئس میں ڈالوں گی چکن تو اس کو کرلوں گی اچھے سے کوک آپ بھی اس کو اچھے سے کرلیں کوک بہت 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 ٹیسٹی بن جاتا ہے زیادہ مسالے بھی نہیں ہے زیادہ کچھ مطلب کوئی ایسی چیز نہیں میں نے ایڈ کی کہ بہت زیادہ مشکل سے ملے سب کچھ اویلیم ہوتا ہے تو آپ یہ ٹرائے کریں مجھے پتائیں آپ کیسے لگی میری ریسپی تو جو نیو سبسکرائبر ان کا بہت زیادہ ویلکم ہے اور جو اولڈ ہیں جو پرانے ہیں ان کا بہت زیادہ شکریہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں سبسکرائب کیا ہوا ہے انہوں نے میرے چینل کو ریگوری میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں بہت پسند کرتے ہیں میں ان کا بہت زیادہ شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں بہت زیادہ ٹھینکس ہے ان کا بہت شکریہ آپ سب کی جو حوصلہ افضائی ہے میرے لئے بہت معنی رکھتی ہے تو یہ دیکھیں چکن جو ہے کوک ہو چکا ہے اب میں اس کو جو ہے فلپ کر لوں گی دوسری سائٹ سے تھا کہ یہ کوک ہو جائے ایک سارسس کا جو لائٹ پراؤن سا کلر ہے وہ آ گیا ہے اب دوسری سائٹ سے آئے گا تو یہ ہمارا چکن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اس کو انڈر سٹیم ہی میں کوک کیا ہے بلکل میں نے اس میں واتر ایڈ نہیں کی نہیں ہمارا دوسری سپون پر آئے گا تو یہ دیکھیں اب میں اس کو دوبارہ سے پہن کو بند کیا تھا اور پھر میں نے اس کو کوک کر لیا تو دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آ گیا ہے ہمارا جو چکن ہے وہ آل موسٹ کوک ہو گیا ہے تھرٹی منٹس لگے اس کو کا مصر خاص کی ہے کم زیادہ سے زیادہ اس کو 35 to 40 منٹس پہ لگ سکتے ہیں اب اس کو ٹرائے کریں مجھے بتائیں کیسا لگا آپ کو اور یہ دیکھیں ہمارا تو چکن ہے وہ ریٹی ہے the yummiest chicken the tastiest one must try it give me your feedback and اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں نہیں آئی تو ڈس لائک مت کریں just ignore کر دیں اور ہم پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں it's your time until and unless اللہ حافظ